اسلام علیکم سب بھی خیئے خرید سنگا تعالیٰ کو اپنے حفظ و مان میں رکھیں آپ کا بھائی آپ کو دو سب کے لئے کوئل ویڈیو لے کر رہا ہے تو اس ویڈیو بہت زیادہ معلوماتی ویڈیو ہے ویڈیو کے شروع سے لے کر آخر تک دیکھنا ہے اگر آپ نے ایک بھی حصہ سکیپ کرتے تو آپ بھائیوں کے لئے سمجھا بات بھائیوں کے سمجھ نہیں آئے گی تو اس ویڈیو میں آپ بھائیوں کو میں تیتروں کے تھوڑی سی معلومات دوں گا جو معلومات ہوگی انشاءاللہ آپ کے لئے فیادے کے لئے یہ ہوگی کیونکہ ہماری یہی خواہش ہوتی ہے کہ جس طرح ہمارا شونگ بڑھایا جا رہا ہے اس طرح ہر بھائی کا شونگ بڑھے تاکہ وہ بھی صرف دکھنے ایرانی پر نہ رکھ سکے وہ بھی سلور وائٹ پر جا سکے کالے پر جا سکے ہر طرح کہ ان کے پاس تتروں بات کرنا کے مطلب یہ ہے کہ اس طرح کا شونگ کریں کہ جو بھائی بھی کہ آپ پاس اس طرح کا تتر ہے تو آپ کے جی بھائی سب آ کر دیکھ لیں آپ یہ نہیں کہ یا نہیں یا سے میرے پاس یہی ایرانی دکھنی ہے اس لئے تو چلو چلتے ہیں اپنی بات کی طرف تو سب سے پہلے آپ بھائیوں کے یہ بتا دوں کہ بریڈنگ سیزن آنے والا ہے تو سب بھائیوں نے تیاری کی ہوگی بریڈنگ سیزن کی کیج وغیرہ تکتر سیٹ کیوں گے تکتر لے بھی رہوں گے پتھے جوان جوڑے لے بھی رہوں گے یا بریڈر جوڑے لے رہوں گے تاکہ ہم بھی بریڈر لے سکے اپنا شونگ پورا کر سکیں تو ان بھائیوں کے لئے میں سب سے پہلے یہ بتا دوں کہ سب سے پہلے آپ نے بریڈنگ کیج کے لئے اپنا بریڈنگ فارمولہ وہ بھی آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ جو اس بات میں فارمولہ بتاؤں گا اللہ کا کرمہ فضل صلی اللہ نے یہ زندگی دی تو اس طرح کا آپ کا فارمولہ بتاؤں گا کہ آپ کو انشاءاللہ بچے بچے ہوں گے کیج میں دس بارہ انڈے کہیں بھی نہیں کرنا کرمہ فضل کوئی انڈا خراب نہیں ہوگی انشاءاللہ بہت اچھا فارمولہ ہوگا مگر ابھی نہیں سیزن میں ابھی آپ کو تھو� اور دوسری بات یہ رہ گئی کہ بہت سے بھائیوں کا یہ کہہ رہے تھے کہ بھائی صاحب بریڈنگ فارمولا بریڈنگ فارمولا سے پہلے بریڈنگ کیا جاتا ہے کیونکہ تتر ہاں سب سے پہلے تتر آپ کے پاس تتر بچے ہونا چاہیے ٹھیک ہے بریڈر پیر لیں ہزار دو ہزار زیادہ کی بات نہیں ہوتی ٹھیک ہے مگر پیر گرنٹی رہ لیں ہزار دو ہزار کی بات نہیں ہوتی یہ اب بھائیوں کے پیر سامنے ہی ہے دیکھیں سلور کی میل کی ہائٹ دیکھیں ماشاءاللہ چیک کرنے ہم بھی ہائٹ میں دکھا دوں یہ دیکھیں ماشاءاللہ میل کی ہائٹ دیکھیں چڑھائی دیکھیں کتنا موٹا تازہ میر ہے یہ پھر دوسرے سال میں جا رہے مگر خدا کی قدرت اتنا خوبصورت تتر جس بھائی کی نصیب میں ہوگا وہ لے جائے گا یہ تتر فارسے لیں تو یہ بھی اب بتاتا ہوں سلور تتر ہے جس بھائی کو چاہیے رابطہ کر سکتا ہے نیچے نمبر شہر ہو رہے اب بات کرتے تھے یہ بریڈنگ کیج بریڈنگ کیج کتنے سائز کھونا چاہیے یہ آپ کو بتاؤں گا سب سے پہلے آپ پر بریڈنگ کیج اس کا آپ یہ ٹھیکہ کریں کہ ایک سائیڈ پر ونڈو رکھیں سینٹر میں ونڈو بلکہ نہ رکھیں آپ بہت سے پہ یہ کہہ رہا ہوں کہ سینٹر میں ونڈو کیوں نہ رکھیں سینٹر میں ونڈو رکھنے کا یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ جب آندھی طفان وغیرہ آتی ہے ہوا چلتی ہے تو آپ گھر سے دور ہوتے ہیں گھر میں کوئی ایسا بندہ نہیں ہے تو جب آپ کے ٹھیکٹروں کو ڈھاپ سکے دروازہ سائیڈ پہ ہوگا پرندہ یہ ہے اللہ نے سے بہت زیادہ اکل دی ہے یہ خود دوار کے ساتھ لگ جائے گا جب ہوا آئے گی بچوں کو لے کر سائیڈ پہ لگ جائے گا پھر بہت سے بھی یہ کہتے ہیں بچوں کو ہم نے چھوٹی سی ونڈو رکھی ہے نہیں بھائی صاحب ہاں چھوٹی ونڈو کا کیا نقصان ہوتا ہے اس کا آپ کو تھوڑا سے دیتا ہوں بچے مرنے لگ جاتے ہیں ٹھیک ہے اس کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے چھوٹی ونڈو کا اب بہت سے بھائیں کو ذہن میں یہ بات آ رہی ہوگی کہ چھوٹی ونڈو سے کس طرح بچے مرتے ہیں اس کا میں طریقہ یہ ہے آپ کو بتا دوں کہ جب بچے دروازے کے آگے آتے ہیں چھوٹی ونڈو ہوتی ہے بڑے تتروں کو یہی عادت ہوتی ہے کہ وہ دروازے کے ساتھ ساتھ لگتے ہیں بار بار ٹھیک ہے دانہ بندے کو جب بندہ آتا جاتا دیکھتے ہیں دوسرے تتروں کے آواز آتے ہیں وہ پر بچوں بچے پاؤں کے نیتے آتے ہیں دوسرے تتروں کو دیکھ کے بولتے ہیں تو ان کے پاؤں کے نیچے آکھ مرنے لگ جاتے ہیں یہ سب سے بڑی وجہ وجہات ہوتی ہیں چھوٹے کیج کی مرنے کی ٹھیک ہے کیج بڑا ہو دروازہ تقریباً کم سے کم جو فرنٹ ہے اس کا دو یا دھائی ہونا چاہیے کم سے کم ٹھیک ہے دو یا دھائی اس سے بڑا رکھتنا ہی فیدہ ہے فرنٹ کے یہ فیدہ ہوتے ہیں ایک سائٹ پہ کھڑکی بھی آگیا اب کیج کی سائز کی بات آج جو کیج کا سائز ہوتا ہے وہ کم سے کم چار بھائی چار ہونا چاہیے ہاں اگر قرائے کا مکان ہے جگہ کام ہے پھر تین بھائی چار بھی ہو جو کوئی مسئلہ نہیں ترین فرنٹ ہو جو چار گہرائی ہو جے کیونکہ تو سائٹ پہ جا کے پریٹ کرے بچوں کو پیچھے رہا کے بیٹھ سکے یہ سب سے بات اور اس کے بعد بہت سے بہت سے بات یہ کہتے ہیں بچوں سے چھت پہ کھڑا لیں چھت پہ ہم تو یہی کہتے ہیں اگر سنگل کیج بنانا ہے پھر سلکی بانس دالیں مٹی گرمیوں کو تھنڈی سرکیوں کو گرم ٹھیک ہے ہاں اگر آپ نے دو تین پورشن بنانے اوپر تو پھر سلیف بھی ڈالیں اس کے اوپر تھرمو پول ہوتی ہے وہ رکھ دیں شاپر اوپر ڈال کے پھر اوپر مٹی ڈالنے کیونکہ ترزائیں نہ کر سکتے اس کا بہت زیادہ فیدہ ہوتا ہے وہ بھی میں آپ کو دکھاؤں گا کس طرح ایک بھائی نے بنائی ہوئی ہے ہمارے دوست لے میرے سبکرائبان ہیں انہوں نے بنائی ہوئی ہے تو میں خود بھی بنانا چاہا رہا ہوں جب کیج بناتے ہیں تو میں آپ بھائیوں کو ضرور ویڈیو دکھاؤں گا لائیو بھی ہوں گا آپ کو تمام چیزیں انشاءالل دکھاؤں گا تو جن بھائیوں نے ابھی تک چینل نہیں سسکرائب کیا چینل سسکرائب کر دیں ساتھ بیل آئیکن کو آن کر کے آل پر کر دیں اس سے یہ فیدہ میں جو بھی ویڈیو ڈالوں گا آپ تک پہنچے گی ویڈیو کو لائک بھی کر دیں ٹھیک ہے اور ویڈیو زیادہ زیادہ شیئر کیا کریں یہ تک کا سینہ جس پر چیزیں مل دیں گے سینتیس ہزار کا یہ جوڑا مل جائے گا بریڈا جوڑا